اسلام علیکم ناظرین میں ضمیرل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ٹو بی ٹینک آج ہم بات کریں گے بہت ہی اہم ڈیویلمنٹ کی جو کرکٹ میں ہوئی ہے کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا دی گئے اس میں بہت سے فیکٹس ہیں صرف کسور کپتان کہنی ہے بہت سے فیکٹس ہیں جس میں پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں اچھا پر فارم نہیں کر پڑ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس شہین شاہ فریدی ہیں ہاریس روپ ہیں ہمارے بہترین بولرز جن کے عام میں ایک بہترین بولنگ اٹیک مان رہتے ہیں وہ ٹوٹلی فلاپ ہوئے ہیں شہین کو اگر آپ انیشیل کور میں دیکھ لیں شروع کور بہت برے کرتے رہے ہیں ہاریس روپ بہت ہی رنز دی انہوں نے مین جو ریدم تھا جو بولرز ہی اپنا مومنٹم نہیں گین کرتا ہے جو ہماری مین سے ٹرینڈ کی بولنگ بولنگ نے ہمیں اس ورلڈ کپ میں بہت خراب کی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کپٹینسی کی تو اس میں بھی زیادی سی بات ہے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جو وہ اپنا مومنٹم تھا وہ پاکستانی ٹیم نہیں گین کر پائی اور اس طریقے سے پاکستان جو افغانستان سے میچ آ رہا ہے یا سوٹ افریقہ سے میچ آ رہا ہے اگر یہ دو میچ پاکستان جیت جاتا تو آج نیوزیلینڈ کی وجہ پاکستان سمیہ فینل کھی رہا ہوتا ہے اب نیٹ جو بننے والے کپتان ہے شہینشاہ فریدی کو ٹی ٹوینٹی کا کپتان بنا دیا گیا ہے اور شان مسعودیان کو ٹیسٹ کا کپتان بنے گا ہے ابھی تک ونڈے کا کوئی کپتان فینل نہیں ہوا کیونکہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو پاکستان کا اگلے آنے والے پورے سال میں کوئی ونڈے کا میچی شیڈول نہیں ہے تو یہ بھی ایک منیجمنٹ کی بہت بڑا فلاپ ہے کہ پورے سال میں ایک بھی ونڈے نہ ہونا یہاں پہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے لیکن شان مسعود کو ٹیسٹ کا کپتان بنا دی گیا ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کا کیریئر کتنے ہے اس نے ٹیسٹ کتنے کھیلے یہ بات نہیں دیکھی جسٹ اس کو کپتان بنا دی گیا اب شہین فریدی کو ٹی ٹوینٹی کا کپتان بنا دی گیا حالانکہ اس کی خود کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں اس سے ورلڈ کا میں تو اچھی نہیں رہی اب ونڈے کا کپتان کون ہوگا ابھی بابر آزم کو ٹیسٹ کی کپتانی کی آفر کی گئی ہے کسی آپ ایک پہ سارا بلیم ڈال کر اسی پہ کہیں کہ آپ نیچ نہیں کیا بلکہ بہت سے فیکٹرز ہیں آپ بیٹنگ میں دیکھ لیں پاکستان بیٹنگ میں بہت فلاپ رہا ہے بولنگ میں دیکھ میں لیں بولنگ میں بہت سی خامنی ہیں جس کو ہماری محصہ ٹرینٹ جب سے ہم نے کرکٹ کھلنا شروع کیا ہماری محصہ ٹرینٹ ہی بولیں گے لیکن اس ورلڈ کا میں پاکستان کا نہ تو کوئی سپینر پاکستان کے پاس اچھا تھا نہ کوئی فاسٹ بولر شہین ہے یا ہارس روک ہے انہوں نے بالکل بھی اپنا جو جس طریقے سے یہ پرفارم کرتے تھے شہین ہے وہ نیو بول کے ساتھ بول کر سکتا ہے لیکن پرانی بول جیسی ہو جاتی ہے تو اس سے پتہ نہیں کیا ہو جاتے کہ وہ نرویس ہو جاتے تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ورلڈ کاپ میں ایک بہت بری طرح سے ہارا ہے اور ہم حالانکہ ایشیان کریشنز تھی ہمیں سوٹ کرتی تھی پاکستان کو اس ورلڈ کاپ کا سمی فینل ایڈلیس کھیلنا چاہیے تھا لیکن پاکستان یہ چیزیں نہیں کر پر صرف سارا کا سارا پلے کپتان پر ڈال کر سب نے اپنی جان چھڑوا لی موسیقی موسیقی